بسم اللہ الرحمن الرحیم وامس کچھ پریشان سا ہو گیا تھا اپنی جگہ سے اٹھا شوتار کے پاس آیا اور دیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا کیا بات ہے خیریت تو ہے بیچاری شوتار سہمے سہمے انداز میں بڑی رازداری میں کہنے لگی آہستہ بولیں فیل فور استبل کی طرف جائیں میں بھی پیچھے پیچھے استبل کی طرف آ رہی ہوں وہاں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ استبل کی طرف کیوں آئے ہیں تو کہنا کہ کل محترم وردان کا لشکر پوچھ کر رہا ہے لہٰذا میں اپنے گھوڑوں کے ساز کا جہزہ لینے آیا ہوں جلدی جائیں دیر نہ کریں شوتار کے ان باتوں نے وامس کو کسی قدر پریشان کر کے رکھ دیا تھا کچھ پوچھنے لگا تھا کہ اپنے خوبصورت خونٹوں پر شوتار نے انگلی رکھتی تھی ساتھ ہی بڑے پیارے انداز میں اس نے آنکھوں کے اشارے سے وامس کو جاننے کیلئے کہا تھا وامس چک چاپ اپنے کمرے سے نکل کر استبل کی طرف ہو لیا اس کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلہ رکھ کر شوتار بھی استبل کی طرف جا رہی تھی وامس جب استبل میں داخل ہوئی تو وہاں جلتی ہوئی مشل کے قریب مریشہ پریشان اور فکرمند سی کڑی تھی وامس اس کے قریب جا کڑا ہوا مریشہ کو اس خالت میں دیکھتی ہوئی وہ بھی پریشان سا ہو گیا تھا کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ این اسی لمحہ اس کے پیچھے پیچھے شوتار بھی استبل میں داخل ہوئی اور ان کے قریب آنکڑی ہوئی گفتگو کا آغاز مریشہ نے کیا بڑی فکرمندی سے وہ وامس کو مخاطب کر کے کہنے لگی وامس جو گفتگو میں کرنا چاہتی ہوں وہ میں تمہارے کمرے میں بھی کر سکتی تھی لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میرا اور شوتار کا تمہارے کمرے میں آنا ہم سب کو مشکو کر دے گا دیکھو مارسمول ہرکولیس کے کان بر رہا ہے کہ وامس اور اس کے ساتھ جس قدر غلام ہے وہ سب مسلمان ہیں اسلام قبول کر چکے ہیں اس نے یہ بھی الزام تراشی کرنی شروع کر دی ہے کہ وامس جو کہ مریشہ اور شوتار کے ساتھ کام کر رہا ہے ان کا محافظ اور اتعلیق ہے لہٰذا اس کا اندازہ ہے کہ اس کی وجہ سے مریشہ اور شوتار بھی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکی ہیں اس سلسلے میں ہرکولیس نے بابا سے گفتگو کی تھی لیکن بابا نے فیلحال ہرکولیس کو مطمئن کر دیا ہے کہ یہ مارسمول کی شرارت ہے اس لئے کہ وہ وامس سے تیغنی کے مقابلے میں ہارا ہے لہٰذا اس قسم کی الزامات لگا رہا ہے تاہم خود بابا بھی فکر مند ہیں ہرکولیس سے ملنے کے بعد جب وہ گھر آئے تھو مجھے اور شوتار کو بلایا اور دم کی دی کہ کسی بھی لمحے یہ ثابت ہو گیا کہ وامس، مریشہ، شوتار یا تینوں میں سے کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے یا وہ مسلمان ہیں تو میں اسے موت کے گھٹ اتار دوں گا فا وہ میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو ہرکولیس نے بابا سے یہ بھی کہا تھا کہ وامس کو فیل فور مریشہ اور شوتار کی اطالی کی اور حفاظت سے علیدہ کر دیا جائے لیکن بابا نے کہا چونکہ وہ اپنے لشکر کو لے کر کل دمشق کی طرف کوچ کر رہے ہیں لہٰذا وامس اور اس کے سارے ساتھی لشکر میں شامل رہیں گے اور وہ ان پر گہری نگاہ رکھے گا اب آپ کو یہاں بلا کر ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل لشکر یہاں سے کوچ کرے گا لشکر میں شوتار کے علاوہ امہ اور آپ بھی شامل ہوں گے اور آپ کے جس قدر ساتھی ہیں وہ بھی بابا کے لشکر میں شامل ہوں گے انتاکیا سے دمشق کی طرف جاتے ہیں اور راستے میں آپ کے کسی حرکت آپ کے کسی گفتگو سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسلام قبول کر چکے ہیں مسلمان ہیں یا یہ کہ آپ کا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف ہے اگر ایسا ہوا تو ہم تینوں کیلئے توفان اٹھ کڑا ہوگا بابا ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے مریشہ کی اس ساری گفتگو کا وامس نے کوئی جواب نہ دیا تھا اس کی گردن جھک گئی تھی بیچارہ پریشان افسردہ اور غمگین سا ہو گیا تھا اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے مریشہ اور شوتار دونوں کٹ کر رہی گئی تھی دونوں بڑے غور سے اسے دیکھتی رہی پھر ہاتھ بڑھا کر مریشہ نے وامس کا کھندہ تپ تپایا پھر کہنے لگی کیا آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ لشکر یہاں سے ایک اوچ کر رہا ہے وامس نے گردن سیدھی کی کہنے لگا یہاں سے ایک اوچ کرنا واقعی میری پریشانی میری فکر بندی اور میرے غمزادہ ہونے کی ایک وجہ ہے افسوس اس طرح مجھے اس مار سمول سے انتقام لینے کا موقع نہیں ملے گا اس نے جو الفاظ اسلام مسلمانوں اور پھر ہمارے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیے اس کے تحت میں اسے انتقام لیے بغیر نہیں رہوں گا اگر میں اسے انتقام نہ لے سکا تو میں جانوں گا کہ میں ایک ناکام اور دورہ مسلمان ہوں میں ایسا نہیں چاہتا وامس جب خاموش ہوا تو بڑی شیرین اور مٹاس بری آواز میں مریشہ کہنے لگی آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے بابا کے لشکر میں بطورس مار سمول مرقیس تینوں شامل ہوں گے اس کے علاوہ تومہ اور اس کی بیوی کیترائن پہلے ہی دمشک جا چکے ہیں یہ بھی سنا گیا ہے کہ بابا کے لشکر میں زوزان اور لوگس بھی شامل ہوں گے زوزان لشکر میں اس لیے شامل ہو رہی ہے تاکہ اس کی اور اس کی بڑی بہن کہترائن کے لشکر کے اندر موجود گی لشکریوں کا حاصلہ بڑھانے میں مدد دے گی لشکریوں کو جب یہ پتا ہوگا کہ ان کے شہنشاہ ہر کولیس کی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ لشکر میں شامل ہیں تو وہ جان توڑ کر مسلمانوں کی خلاف جنگ کریں گے مریشہ جب خاموش ہوئی تب دکھ برے انداز میں وامس کہن لگا تم دونوں برا نہ ماننا دمشک پہنچتے ہی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر میں جا شامل ہوں گا اس بار مریشہ کے بجائے شوتار بولتی آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں یہ معاملہ ہم تینوں کے درمیان پہلے ہی تیہ ہو چکا ہے لیکن میری اور مریشہ کی التماس اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں جا کر کہیں آپ ہم دونوں کو بھول نہ جائیے گا فراموش ہی نہ کر دیئے گا ہاتھ آگے بڑھا کر بڑے پیارے انداز میں وامس نے شوتار کا گال تپ تپایا پھر کہنے لگا شوتار کیا تم مجھ سے ایسی امید رکھتی ہو شوتار جواب میں مسکرہ دی وامس کا ہاتھ اپنے دونوں خاتوں میں لیا پھر کہنے لگی نہیں مجھے آپ سے قطع یہ امید نہیں ہے بہرحال میں اور مریشہ اس وقت کا بڑی بیچینی سے انتظار کریں گی جب آپ ہم دونوں کو اپنے پاس بلائیں گے میرے خیال میں اب یہاں سے نکلنا چاہیے تاکہ ہم پر کوئی شک نہ کرے پہلے آپ جائیں اس کے بعد میں اور مریشہ اسطبل سے نکل جائیں گی شوتار کے کہنے پر وامس اسطبل سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اس کے جانے کے بعد مریشہ اور شوتار بھی اپنی خوابگاہ کا رخ کر رہی تھی اگلے روز وردان نے اپنے لشکر کے ساتھ انتاکیا سے دمشق کی طرف پوچھ کیا تھا دوسری طرف کلوس اور ادرائیل کا خاتمہ کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنے سالاروں کے ساتھ دمشق شہر کا مخاصرہ کر لیا تھا اب شہر کی حفاظت کی ذمت داری تومہ خربیس اور ایک چوٹے سالار بھولیس کے پاس تھی یہاں تک کہ مخاصرے کو تقریباً بیس دن گزر گئے اس دوران مسلمان مخبر خالد بن ولید کے پاس یہ خبر لائے کہ اجنادین کے مقام پر رومنوں کا ایک بہت پڑا لشکر جمع ہو رہا ہے اور چونکہ وردان بھی اپنی لشکر کے ساتھ انتاقیہ سے ایک اوز کرنے کے بعد بالبک اور اجنادین کی طرف جا رہا تھا اور اجنادین سے ہی اس نے دمشق کاروخ کرنا تھا لہٰذا مسلمان مخبر یہ سمجھے کہ شاید رومن اپنی ساری طاقت اور قوت کو مسلمانوں کی خلاف استعمال کرنے کیلئے اجنادین کے مقام پر جمع ہو رہے ہیں یہ خبر جب خالد بن ولید کو ہوئی تو آپ نے اس حسلے میں ابو عبیدہ بن جراخ سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ رومن اپنے لشکر کی ساری قوت کو جمع کر رہے ہیں کیا ہماری لئے بہتر نہیں ہے کہ دمشق شہر کا مخاصرہ کر کے وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم یہاں سے کوز کریں اجنادین کا رخ کریں اور وہاں رومنوں کی جمع ہانے والی قوت پر ضرب لگا کر پاش پاش کر دیں خالد بن ولید کے اس مشورے پر ابو عبیدہ بن جراخ کہن لگے میں آپ کی اس تجویز سے اعتفاق نہیں کرتا اگر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس وقت ہمارے مخاصرے نے دمشق کے اندر محصور رومنوں کے لشکر کو ایک طرح کی تنگی میں ڈال رکھا ہے اگر ہم نے مخاصرہ ترک کر دیا اجنادین کی طرف چلے گئے تو ان کی وہ تنگی تو دور ہو جائے گے اور ساتھ ہی یہ اپنی لئے رسد وغیرہ کا انتظام کر کے تازہ دم ہو جائیں گے اور ممکن ہے جب ہم دمشق سے نکل کر اجنادین کی طرف جائیں تو سامنے کی طرف سے اجنادین کا لشکر ہم پر ٹوٹ پڑے اور پشت کی جانب سے رومن دمشق سے نکل کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں خالد بن ولید نے ابو عبیدہ بن جرہ کے اس رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اروان کی ملتوی کر دی اور تمام سرداروں کو جو دمشق کے مختلف دروازوں پر متعین تھے حکم دیا کہ محاصرے میں سختی پیدا کر کے اپنے حملوں میں شیدت لے آئیں چنانچہ مسلمانوں نے ہر طرف سے تابر توڑ حملے شروع کر دیئے یہ محاصرے کا اکیسمہ روز تھا محاصرے کی سختی سے اہل دمشق کا حال پتلا ہو چکا تھا اس کے علاوہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ارکولیس کی طرف سے ان کے لئے کوئی کمک اور مدد نہیں آ رہی تو انہوں نے مسلمانوں سے صلاح کا ارادہ کر لیا لہٰذا انہوں نے اپنے قاصد خالد بن ولید کی طرف روانہ کی اور یہ پیشکش کی کہ وہ ایک مقررہ مقدار چاندی اور سونا مسلمانوں کو مہیا کرتے ہیں سادخی ریشمی پارچاجات کی بھی خاصی بڑی مقدار مسلمانوں کو مہیا کریں گے لہٰذا مسلمان اہل دمشق سے صلاح کر لیں خالد بن ولید نے رومنوں کی یہ شرط نمانی اور کہلا بیجا ہم سونے چاندی کے لالچ میں یہاں نہیں آئے ہمارے یہاں آنے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ اس مشرکانہ نظام کی جگہ ایک سوال نظام قائم کریں جس میں سب کو برابری کا درجہ حاصل ہو اور سب کے ساتھ انصاف کیا جائے اس طرح صلاح کی یہ امید ختم ہو گئی لیکن جب اگلے روز مسلمانوں نے پھر شہر پر تابر توڑ اشیدت کے ساتھ حملے شروع کیے تب مسلمان کیا دیکھتے ہیں کہ دمشق کے لوگ شہر پناہ پر چڑھ کر تالیاں بجا بجا کر اور بچوں کی طرح اچل کود کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور ساتھ ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے دمشق کے نواہی کو ہستانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے مسلمان اس تبدیلی پر کچھ پریشان اور فکر مند بھی تھے کیتنے میں کچھ غلہ فروش دمشق چہر کے باہر نامدر ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو اعتلاع دی کہ ہم نے دمشق کی نواہی پہاڑی کی گاٹی کی جانب رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر دیکھا ہے غلہ فروشوں کی اس اعتلاع پر مسلمان سمجھ گئے کہ رومن اس لشکر کی آمد پر فصیل پر چڑھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے یہ خبر سن کر خالد بن ولید نے سارے سالانوں کو اپنے پاس بلایا پھر ان سے مشورہ کیا اور بہمی مشورے سے یہ تائے پایا کہ کسی سالان کو مسلح دستوں کے ساتھ کوہستانی سیچلوں کی طرح فرابانہ کیا جائے اور رومنوں کے نئے لشکر کے آنے کی اعتلاع جو غلہ فروشوں نے دی ہے اس کی حقیقت اور سچائی کا جائزہ لیا جائے اس کے بعد بہمی مشورے سے اس مہم کی سالاری ضرار بن ازور کے سپورت کی گئی اور ان کے تحت پانسو مسلح جوانوں کو کیا گیا اور ان کے ذیمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ دمشک شہر کے نواہی کوہستانی سلطلوں کی طرف جائیں اور دیکھیں واقعی رومنوں کا کوئی لشکر دمشک کی طرف آ رہا ہے اپنے اس تقروری پر ضرار بن ازور بڑے خوش ہوئے اس لئے کہ انہیں ایسی دشوار مہمات سر کرنے کا بڑا شوق تھا ضرار بن ازور جب اپنے پانسو ساتھیوں کے ساتھ دمشک کے نواہی کوہستانی سلطلے کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا دشمن کا لشکر ٹڈی دل کی طرف پھیلا ہوا تھا اور پہاڑ کی گھاٹیوں سے اتر رہا تھا ضرار بن ازور اپنے پانسو ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ جم کر دشمنوں کا جائزہ لیتے رہے اس موقع پر آپ کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم بہت توڑے ہیں اس کے علاوہ ہمیں دشمن سے جنگ کرنے کیلئے نہیں بھیجا گیا ہمیں صرف یہ جائزہ لینے کیلئے بھیجا کیا ہے کہ کیا واقعی رومنوں کا لشکر آ رہا ہے کی نہیں کیونکہ رومنوں کا لشکر آ رہا ہے لہٰذا اس کی اطلاع فیل فور جا کر خالد بن ولید سے کرنی چاہیے لیکن ضرار بن عزور نے اپنے ساتھی کی اس تجویر سے اتفاق نہ کیا کہنے لگے جب ہمارا مقصد ہی شہادت کا درجہ حاصل کرنا ہے تو دشمن کی کسرت اور قلت کا کیوں ذکر ہمیں کسی بھی حالت میں پیٹ پھیر کے باغنا نہیں چاہیے ہمیں تعداد کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے چنانچہ جس شہرہ پر سفر کرتا ہوا رومنوں کا لشکر آ رہا تھا اس کے اطراع میں ضرار بن عزور نے اپنے لشکلیوں کو گھات میں بٹا دیا اور جب رومنوں کا لشکر وہاں سے گزرنے لگا تو ضرار بن عزور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات سے نکلے اور وردان کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے ضرار بن عزور کا یہ انتہائی خولناک حملہ تھا وہ اپنے صرف پانچ ساتھیوں کے ساتھ رومنوں کے جرار لشکر پر آتش برک کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے ضرار بن عزور سب سے پہلے رومنوں کے لشکر کے آگے آگے اس خیصے پر حملہ آور ہوئے جس خیصے کے اندر ایک شخص گھوڑے پر سوار سلیب اٹھائی ہوئے تھا قریب جا کر ضرار بن عزور نے سلیب اٹھانے والے کو ایسا نیزہ مارا کے آپ کا نیزہ اس کے جسم کے آر پار ہو گیا رو بے جان ہو کر گر پڑا اور سلیب اس کے ہاتھ سے گر پڑی پیچھے پیچھے وردان بھی اپنے سالاروں کے ساتھ آ رہا تھا وردان نے جب مسلمانوں کو حملہ آور ہوتے دیکھا اور اپنے سلیب بردار کے مرنے اور سلیب زمین پر گرتی دیکھی تب وہ بڑا پریشان ہوا اس موقع پر اپنی گھوڑے سے اتر کر وردان نے سلیب اٹھانا چاہی اسی دوران اس پر حملہ آور ہونے کیلئے زرار بن عزور قریب آ چکے تھے وردان نے جب دیکھا کہ یہ وہی مسلمان ہے جس نے اس سے پہلے نیزہ مار کر سلیب بردار کو موت کے گاٹ اتر دیا ہے تب اس نے جانا کہ یہ اس کا بھی خاتمہ کر دے گا اس لئے سلیب اٹھائے بغیر وہ پیچھے کی طرف بھاگا اس موقع پر ایک سالار جو مسلمانوں کی خلاف جنگ کر رہا تھا اس نے وردان کو مخاطب کیا کہاں جاؤ گے پیچھے ہٹتے ہوئے وردان نے زرار بن عزور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے اس سالار سے کہا میں اس جری آدمی سے بھاگتا ہوں کیا تم نے اس سے زیادہ ہے بتناک اور ڈرانے والا کوئی شخص دیکھا ہے زرار بن عزور کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ یہی رومنوں کا سالار ہے لہٰذا اس پر حملہ آور ہو کر ہر حال میں اس کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے لیکن وردان پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچا گیا اسی دوران وردان کا جوان سال بیٹا ہمران حرکت میں آیا اس نے جب دیکھا کہ زرار بن عزور اس کے باپ وردان پر حملہ آبر ہو رہے ہیں تب اس نے اپنا نیزہ فضا میں تولا اور نیزہ تا کر زرار بن عزور کو دے مارا کیونکہ آپ اپنے جسم پر زرہ پہنے ہوئے تھے لہٰذا اس نیزے سے آپ کو معمولی سا زخم آیا تاہم آپ نے حیمت نہیں ہاری گوڑے کو ایڑ لگا کر وردان کے بیٹے ہمران کا رخ گیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے ہمران کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی معرقین لکھتے ہیں کہ زرار بن عزور جنگ کے دوران خطرہ سے بے پرواہ ہو کر دشمنوں کی صفوں میں گس کر لڑنے کے بڑے شوقین اور مشتاک تھے اس جنگ میں بھی آپ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چوڑ کر دشمن کے اندر گس گئے رومنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا وحی سالار کافی آگے نکل آیا ہے اور اس کے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں تب رومنوں نے چاروں طرف سے زرار بن عزور کو گیر کر گریفتار کر دیا جب زرار بن عزور کے ساتھیوں نے دیکھا کہ انہیں گریفتار کر دیا گیا ہے تب ان کی گریفتاری انہیں بڑی شاک گزری انہوں نے تابر توڑ کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی اس لئے کہ رومن زرار بن عزور کو پکڑ کر پیچھے لے گئے تھے اتنی دیر تک دمشق کے نواح میں خالد بن ولید کو بھی خبر ہو گئی تھی زرار بن عزور اپنے پانساو ساتھیوں کے ساتھ نئے آنے والے رومنوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے ہیں یہ خبر سن کر آپ بڑے پریشان ہوئے آپ نے اس موقع پر صرف ایک خزار ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا کیونکہ آپ نے دمشق کا مخاصرہ کر رکا تھا وہاں سے آپ زیادہ سواروں کو لائدہ نہیں کر سکتے تھے اور ایک خزار ساتھیوں کے ساتھ خالد بن ولید زرار بن عزور کی مدد کیلئے لپکے لشکر میں زرار بن عزور کی بہن خولہ بنت عزور بھی شامل تھی لہٰذا اسے جب اپنے بائے کی گریفتارے کی خبریں ملی تو وہ خالد بن ولید کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتی ہوئی رومنوں کے لشکر کی طرف باگی تھی تاکہ دیکھے کہ واقعی اس کے بائے کو گریفتار کر لیا گیا ہے خالد بن ولید اپنے ایک ہزار ساتھیوں کے ساتھ جب دشمن کے قریب گئے تب انہوں نے دیکھا ان کے آگے آگے ایک سوار اپنی گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا رومن لشکر کی طرف بڑا تھا وہ بلند قامت گھوڑے پر سوار نیزہ خاتمی اٹھائے جا رہا تھا گھوڑے کی زین پر ایسا جمع ہوا تھا گویا اس کے ساتھ بلکل چسمہ ہو کر رہ گیا ہو وہ سوار ان مسلمانوں میں جا شامل ہوا جو اس وقت زرار بن ازور کو چڑھانے کیلئے رومنوں پر حملہ آور ہو رہے تھے وہ سوار کوئی اور نہ تھا بلکہ زرار بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور تھی معرقین لکھتے ہیں کہ جب خولہ بنت ازور دشمن پر حملہ آور ہوئی تھی تو وہ مسلمان مجاہدین جو پہلے ہی دشمن سے نمرت آزما تھے انہوں نے یہ جانا کہ شاید خالد بن ولید خود آ کر دشمن پر حملہ آور ہو گئے ہیں اس لیے کہ دشمن پر حملہ آور ہونے اور ان پر جپٹنے کا انداز بلکل خالد بن ولید جیسا تھا خالد بن ولید جب دشمن پر حملہ آور ہونے کیلئے نزدیک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سوار جو ان سے آگے آگے دشمن پر حملہ آور ہوا تھا وہ پلٹا تھا وہ خولہ بنت ازور تھی اور دشمن پر حملہ آور ہو کر انہوں نے دشمن کے کئی لشکیوں کو موت کے گاہ اتار دیا تھا اور ان کا سارا لباس خون سے لتڑا ہوا تھا جب وہ خالد بن ولید کے قریب آئیں مخاطب کر کے کہنے لگیں میں اپنے لشکر میں بیٹی ہوئی تھی کہ مجھے اپنے بائی زرار کی گریفتاری کا علم ہوا چنانچہ میں فوراں گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف چل دی خالد بن ولید نے خولہ بنت ازور کی جرتمندی اور شجاعت کی تعریف کی پھر اسے تسلیت دیتے ہوئے کہا تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں امید ہے ہم انشاءاللہ تمہاری بائی کو چڑا لائیں گے دوسری طرف خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ تکبیر بلند کرتی ہے جب رومنوں پر حملہ عبر ہوئے ساتھ ہی رومنوں میں یہ خبر بھی پھیل گئی کہ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید خود رومنوں پر حملہ عبر ہوئے ہیں تب رومنوں پر گبرہت تاری ہو گئی وردان نے اپنے لشکر کو سنبھالنا چاہا لیکن مسلمانوں کے حملوں کے شدت سے رومن مسلمان مجاہدین کے سامنے سے کائی کی طرح جپٹنا شروع ہو گئے تھے یہ جنگ شام تک جاری رہی اس جنگ میں خداوند قدوس نے مسلمانوں کو فتح عطا کی مگر اس فتح کے باوجود مسلمانوں کو زرار بن عزور سے متعلق کچھ پتہ نہ چلا تھا کہ وہ کہاں ہے معرقین لکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی ہاتھوں رومنوں کو شکست اٹھانی پڑی اور وہ پیچھے ہٹے تو ان کے لشکر کے دائیں حصے کی طرف سے کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتی ہوئے خالد بن ولید کی طرف آئے تھے معرقین یہ بھی لکھتے ہیں کہ رومنوں کے لشکر سے نکل کر آنے والوں نے خالد بن ولید کے پاس آکر اپنے ہاتھیار پھینک دئے اور مسلمانوں کے لوشکر میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا آنے والے ان سواروں میں وامس ابالہول اویلم بن خارج اور ان کے سارے ساتھی بھی شامل تھے اس طرح وامس ابالہول اور اویلم بن خارج اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے اس موقع پر خالد بن ولید نے وامس ابو الحول اور ان کے وہ ساتھی جو خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ ہمارے ایک ساتھی نام جس کا ذرار بن ازور ہے اور جنہوں نے وردان کے بیٹے ہمران کو قتل کیا ہے کیا تم اس کے متعلق جانتے ہو اس پر وامس ابو الحول اور اس کے ساتھیوں نے خالد بن ولید پر انکشاف کیا وردان نے ان کو اونٹ پر سوار کر کے ایک سو سواروں کی نگرانی میں ہر کولش کی طرف فروانہ کر دیا ہے یہ خبر سن کر خالد بن ولید فوراں حرکت میں آئے سو سواروں کو علایدہ کیا ان کا کماندار رافے کو بنایا یہ وہی رافے تھے جنہوں نے ارض شام کی طرف آتی ہوئے سہرہ کے اندر خالد بن ولید کے لشکر کی رہنمائی کے فرائے سر انجام دیئے تھے رافے کو خالد بن ولید نے ان سو لشکریوں کا سالار اس لیے مقرر کیا تھا کہ وہ ان سارے علاقوں کے محل وقوق کے علاوہ مختلف شہراؤں پر ماضی میں سفر کرتے رہے تھے اور ان سے خوب واقف تھے خالد بن ولید کے حکم پر رافے اپنے سو ساتھیوں کو لے کر بڑی تیزی سے اس شہرہ کی طرف کھولیے تھے جو وہاں سے انتاکیا کی طرف جاتی تھی کچھ دور جا کر آپ نے دیکھا کہ ان کے آگے آگے کوئی رومن سفر نہیں کر رہا تب انہوں نے اس شہرہ کے کنارے ایک جگہ گاتھ لگا لی تھی وہ سمجھ گئے تھے کہ جو رومن زرار بن عزور پولے کر انتاکیا کی طرف روانہ ہوئے تھے وہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے تھوڑی ہی دیر بعد وہ سو رومن اس شہرہ پر نامدار ہوئے جو زرار بن عزور کو اپنے گھیرے میں لیے انتاکیا کا رخ کر رہے تھے جب وہ اس جگہ آئے جہاں رافے نے اپنے ساو ساتھیوں کے ساتھ گاتھ لگائی ہوئی تھی تب اچانک رافے اپنے ساو ساتھیوں کے ساتھ تکبیر بلند کرتی ہوئے اپنی کم انگاہ سے نکلے ایک دم رومنوں پر حملہ آور ہوئے اور ان میں سے اکثر کو موت کے گاٹھ اتار دیا بہت کم اپنی جانیں بچا کر وردان کے لشکر کی طرف باگ سکے جبکہ زرار بن عزور کو ان سے رہا کروا لیا گیا تھا اب رافے اپنے ساو ساتھیوں کے ساتھ زرار بن عزور کو لے کر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے تھے دوسری طرف خالد بن ولید نے اپنے جس لشکر کے ساتھ دمشق شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا اس لشکر کا ایک حصہ آپ نے علاہ دا کیا اور لشکر کے اس حصے کو لے کر آپ وردان کا مقابلہ کرنے کیلئے نکلے رومنوں کے لشکر کے قریب جا کر خالد بن ولید کے اشارے پر مسلمانوں نے زوردار انداز میں تکبیر بلند کی تھی اس کے ساتھ کی خالد بن ولید نے اپنے حملوں کی ابتدا کی دمشق شہر کے نواح میں رومنوں کے بہترین سپہ سلار وردان عالم اسلام کے عظیم سپہ سلار اور دنیا کے ناقابل تسخیر تیغزن خالد بن ولید کے درمیان خولناک مقابلہ ہوا خالد بن ولید کی سرکردگی میں مسلمانوں نے وردان کے لشکر کے اندر موت اور قضا کا ایک ہیجان کڑا کر کے رکھ دیا تھا مسلمان جب رومنوں پر حملہ آور ہوئے تو ان کی اگلی صفوں کو لمحوں کے اندر انہوں نے چیت کر رکھ دیا تھا اس کے بعد مسلمان مجاہدین اور رومنوں کے وسطی حصے کی طرف موت کا کھیل کھیلنے لگے تھے